قزات دوسرا باب اور خداون کا فرشتہ ججال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باب دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے اہد شکنی نہیں کروں گا اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈا دینا پر تم نے میری بات نہیں مانی تم نے کیوں ایسا کیا اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا بلکہ وہ تمہارے پہلوں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندہ ہوں گے جب خداون کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا اور وہاں انہوں نے خداون کے لیے قربانی چڑھائی اور جس وقت یشو نے جماعیت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراس کو لوٹ گیا تھا تا کہ اس ملک پر قبضہ کرے اور وہ لوگ خداون کی پرستش یشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشو کے بعد زندہ رہے اور جنہوں نے خداون کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے اور نون کا بیٹا یشو خداون کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اسی کی میراس کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداون کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لائیا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداون کو غصہ دلایا اور وہ خداون کو چھوڑ کر بال اور اس تارات کی پرستش کرنے لگے اور خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور وہ جہاں کہیں جاتے خداون کا ہاتھ ان کی عذیت ہی پر طلا رہتا تھا جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی سو وہ نہائیت تنگ آگئے پھر خداون نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداون کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے اور جب خداون ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداون اس قاضی کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداون ملول ہوتا تھا لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ ہی اپنی خودسری کی روش سے باز آئے سو خداون کا غزب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس اہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی اسی لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشو چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعہ سے آزماؤں کہ وہ خداون کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں سو خداون نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشو کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا جلدチャasted ہوں از پر چلنے کبھی انہی دیا کبھی انہی دیکھون등 موسیقی